مخبری حالیہ اجلاس میں پچیس میں سے بیس تقریروں کی تان اسی بات میں جاگے ٹوٹی ہے کہ جناہ پرائیم منسٹر کی پرنسپل سیکٹری نرگس سیٹھی سہبہ نہ کال سنتی ہیں نہ کال بیک کرتی ہیں نہ فالو آپ کرتی ہیں تو پھر یہ کرتی کیا ہیں انہوں نے کیا پرائیم منسٹر ہاؤس میں دانے پوننے والی پٹھی لگائی ہوئی ہے جہاں بیٹھ کے مکہ ہی پونتی رہتی اچھا بس تھی نیکسٹ نیکسٹ یار یہ کوئی چھوٹی مخبری ہے بہت بہی جی کوئی ایزی لے رہا ہوں میں ایزی نہیں لے رہا لیکن یہ جو تم ساتھ لہکتے رہتے ہیں نا لو جی جو اگلی انتہائی سنتنی خیز مخبری ہے وہ یہ ہے کہ ایک وفا کی ویی جو کرپشن کے حوالے سے انتہائی بدنام ہے وہ ایک سرکاری مقام پہ بیٹھ کے فلاش کھیڑتے رہتے ہیں خبر سنائی ہے ہمیں پتہ پھل لینے دو اور تاج کھیڑتے کس کے ساتھ ہیں ایک انتہائی اہم سرکاری افسر کے ساتھ اور بات بیچ میں سے اصل کیا ہے لاکھوں روپیے روز اس کے آگے ہارتے ہیں وییر صاحب اس سرکاری افسر کے آگے اور اس میں سنسنی کیا ہے دل میں وییر ہسرہ ہوتا ہے کہ بچو رشوت تو تُو نے ویسے لیڑی نہیں تھی اب یہ لکھا روپیے دے کہ تجھے کیسا کانہ کر رہا ہوں تو افسر کون ہے وہ سرکاری سرکاری افسر کون ہے اس کا نام ہے جی آڑو گرنیٹ بس اسی میں سے نکالو اور بجو کے کون ہے وہ کس میں سے آڑو گرنیٹ گرنیٹ یعنی کوئی بڑا بھاری برکم آدمی یار کوئی ہنٹ تو دے تو نہیں آپ نام کیوں نہیں بتا دیتے گھر سے سوچ پر آتے ہیں میرے پاس ٹوٹے وہ پیسے نہیں اچھا چلو میں مجھے اچھا چلو اگلی مخبری سنا دیں لو جی اگلی مخبری جو ہے اس میں ہنسی موجود ہے پی ایم صاحب جنہا وزیری آج مرشد پاک سرکار مرشد پاک سے کسی نے پوچھا کہ ہیور وہ جو آپ وزیروں کی قربانی دے رہے ہیں وہ عید سے پہلے دے رہے ہیں یا بعد میں دے رہے ہیں مرشد پاک آگے سے کہتے ہیں پہلے تو یہ پتا کرنا ہے کہ قربانی جیز بھی ہے کہ نہیں ہنسی آڑا اس میں سوالی اس حرکت جو ہے اس پہ تھوڑی سی حسی آتی ہے یہ جو تم کرتے ہو نا یہ آواز نکالے بغیر ہا ساکھو یار میں نے کیا ناسوں میں سلنثر تو نہ ہوا ہے آج تو نکل نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ دیکھنا کہ قربانی جائی بھی ہے کہ نہیں یعنی دیکھنا کہ کسی کا سنگ تو نہیں پورا ہوا یا کوئی خور پہ ساکھ تو نہیں لگی ہو یا پونچ داگی تو نہیں پونچ داگی تک تو لگ جاتا ہے نا پونچ پیچھے سا لاتا ہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں کیا جی اکثر جو ہے نا ان کے سینگ وہ کوئی ٹوٹے پھوٹے سے ہیں بچ جائیں گے قربانی نہیں ان کی ہوگی آگے پیچھے کر دیے جائیں گے قربان شاید کوئی بنا ہوگی ایسے جی چلو پھر ہم اگلی مخبری سنا دیتے ہیں ہمیں کیا سناو تمہاری میربانی لہ جی اگلی مخبری یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر بل جس کو ہم نے کل اپنے شو میں ڈیسکاس کیا تھا اس کے اصلی لکھاری جو بلیت بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس ہیلتھ کمیشن کو پوری طرح انڈیپینڈنٹ لکھا تھا مگر پنجاب حکومت نے اس میں سے انڈیپینڈنٹ کا لفظ حضف کر دیا ہے اس لیے یہ کمیشن اب نوکر کی تے نخرہ کی والی صورتحال بن چکا ہے لہ جی جی اگلی مخبری ہے اس میں پانجے کا ڈر ہے آل کاشا یہ کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے متعلق ہوگی ہے سنا دوں پریزیڈنٹ ہاؤس سے متعلق ہے ہاؤس سے ہی متعلق لگ رہی ہے اچھا یہ پانجے کے معاملے میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے کافی پور امید ہے یہ تو چلو نہیں سناتے نہیں سناتے شاید کسمت یاوری کرے اور وہاں سے پانجے آجے یار اس طرح کی باتیں نہ کیا تو میری کمیش کا امپنے لگتا ہے اچھا چلو زرداری صاحب کی جو پلیٹیکل سیکٹری یا نا رکسانہ بنگج سہبہ جناب محترم آسفلی زرداری صاحب نے ان کو آرڈر کر دیا ہے کہ ریانہ مجھے اسمبلی کا حاضری ریجسٹر دکھایا جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کونڈ آیا ہے اور کونڈ نہیں آیا جب یہ میرے پاس کام کاج کے لیے آئے یا جی ہیوری کے لیے آئے تو مائن کو کان سے پکڑ کے پوچھو کہ یہ دیکھو تمہارا اے لکھا ہوا ایپسنٹ ہی کیوں نہ تمہیں کلاس سے نکالوں چلاو در مرگا بنو مرگا ادھر کلاس روم کے بار بیٹھ کے تو امبلی کھاتے رہتے ہو کھانڈالے لچھے کھاتے ہو لچھے کھا کھا کہ تم نے چینی ختم کر دی ہے خبرتار آج کے بعد پیٹھیوں والے لڈو کھائے تو چلاو در مرگا بنو یہ تم کس سکول میں پڑھتے رہے ہو ویسے یہ سارا کچھ یہ یہ اس نے تعلیم حاصل ہی ان مکویات کے لئے کی یہ چیزیں کھانے کے لئے ہی سکول جا کرتا تھا گھر ہار سکول کے بعد یہ ہوتا ہے تمہاری کلاس چند پر لدتی تھی خویدین ازراد ملٹے گا بریک سٹے وید آس